السلام علیکم عزیز ضلبہ و طلبات ابھی ابھی میرے پاس نائنٹ کلاس فزیکس کے موسٹ امپورٹنٹ پچاس شورکرسن آئے ہیں جو آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں چپٹر وائز یہ شورکرسن ہے آپ لوگ ان کو اچھی طرح تیار کر لیں کل کے پیپر کے لیے یہ انتہائی اہم ہے عزیز ضلبہ یہ وہ شورکرسن دیئے ہوئے ہیں جو پہلے بھی میں نے آپ لوگ کو کروائے تھے آپ لوگ ان کو ٹک کر لیں جو آپ لوگ نے پہلے کیے ہوئے ہیں وہ آپ لوگ سکر کر دیں جو آپ لوگ نے نہیں کی ہے وہ آپ لوگ اس میں سے دیکھ کر پتیار کر لیں چپٹر نمبر ون ہے چپٹر نمبر ون کے یہ آپ لوگ دیکھ لیں ٹوطل چھے شورکرسن دیا ہوئے ہیں تقبی مقداروں کے سے کیا مراد ہے فیزیکل قونٹیز ان کو بولتے ہیں بنیادی مقداروں اور محوظ مقداروں سے کیا مراد ہے ترائیب قونٹیٹی اور بیسٹ قونٹیٹی اس طرح یہ آپ لوگ کر لیں ٹھیک ہے اور اہم ہنسوں کی تعریف significant figures اور اس کے دو اصول اس کے principles prefixes اور scientific notation اور vernier cause standard ٹھیک ہے یہ اردو میڈیم انگلیش میڈیم دونوں students کے لیے میں ساتھ translation بھی کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہے chapter number 2 تو عزیز طلبہ rest and motion یہ آپ لوگوں نے question کرنا ہے scalar اور vector کی definition آپ لوگوں نے کرنا ہے speed اور velocity کی definition acceleration کی definition rotatory motion اور vibratory motion کی definition gravitation acceleration کی تعریف ہے اور اس کی قیمت یہ total 6 short question ہے most important اگر عزیز طلبہ آپ لوگوں نے یہ 6 short question تیار کر لیے ہیں تو زبردست ہے کل کے پیپر میں آپ لوگوں کے انشاءاللہ لازمی اس میں سے short question آئیں گے تو عزیز طلبہ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے کسی بھی طرح سے لازمی تیار کرنی ہے اس کے اندر جتنے بھی question ہے یہ لازمی آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے chapter number 3 ہے عزیز طلبہ اس chapter کے جو most important short question ہے mass اور وزن میں فرق انرشیا کا قانون اس کی definition centripetal force اور centrifugal force کی definition momentum کا conservation کا قانون friction اور اس کا coefficient اور momentum کی تاریف اور اس کا فارمولا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے chapter number 3 میں سے اور chapter number 4 میں سے total 6 short question دیئے ہوئے ہیں سب سے پہلی ہے tar کی definition اس کے بعد center mass اور center of gravity کی definition like اور unlike parallel forces moments کا حصول moment arm اور کوئی جسم equilibrium میں کب ہوتا ہے یہ 6 definition اس chapter سے دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ جلدی سے عزیز طلبہ آپ لوگ ان definition کو تیار کر لیں ان definition کے بعد آپ لوگوں کو most important 13 long question بتاؤں گا اور اس کے بعد numericals بھی بتاؤں گا وہ لازمی آپ لوگ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو عزیز طلبہ وہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگ نے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے نیچے آپ لوگ red color کا بٹن دیکھ رہے ہیں سبسکرپشن کا اس کو subscribe کریں گے کر کے bell icon پریس کر دیں تاکہ long question کی جو ویڈیو آپ لوگوں کو میں provide کروں وہ آپ لوگوں کو time سے مل جائے اچھے chapter number 5 عزیز طلبہ gravitation force سے کیا مراد ہے اس chapter سے آپ لوگ نے کرنا ہے اس کے بعد دوسرا question ہے gravitation کا قانون satellite اور مصنوعی satellite G کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں global positioning system GPS کیا ہے زمین کے لحاظ جو stationary satellite کیا ہے اور اس کی speed اور بلندی کتنی ہوتی ہے یہ chapter number 6 میں سے نکالے گئے ہیں most important short question اس کے بعد آ جائیں chapter number 6 میں سے تو اس chapter کے most important short question ہے kinetic energy potential energy power وارٹ mechanical energy اقسام اور efficiency کی تاریف اور formula اچھا next chapter number 7 ہے اس chapter کے most important short question آپ لوگ دیکھ رہے ہیں density pressure stress اور strain میں فرق پاسکل کا قنون اور elasticity ٹھیک ہے اور اچھا next ہے chapter number 8 اس chapter کے most important short question آپ لوگ دیکھ رہے ہیں temperature اور حرارت میں فرق حرارت مخصوصہ حرارت گنجائش طولی حرارت پھیلاو کا coefficient evaporation کی تاریف پگلاو کی مخفی حرارت chapter number 9 آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انتقال حرارت conduction اور convection نصیم بحری اور convection current radiation کی تاریف thermal conductivity تو عزیز طلب یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں most important short question تو next آپ لوگ کے لئے 13 most important long question پر مجتمل ویڈیو بناتا ہوں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ